بسم اللہ الرحمن الرحیم تارحم الرحیمین اور تو بڑا رحم کھانے والا ارحم الرحیمین ذات ہے اب یہاں حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اس سے قبل کہ دعا کے مضامین کو پیش کروں حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں میں سے ہیں جن کا صبر بے مثال ہے اس سے قبل جو آیات گزشتہ بھدھ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی ان میں حضرت دعاود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر تھا اور اس آیات کے بعد فوراں اللہ رب العزت نے حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا دو چیزوں کو بیان اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم صحت کے نقشے میں ہو باشاحت کے نقشے میں ہو اور بہت ہی فراہ رزق کے نقشوں میں ہو تو پھر حضرت دعاود اور حضرت سلمان علیہ السلام کو سامنے دکھ کر میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ جو نعمتیں اللہ نے حضرت دعاود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا فرمائیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جتنی میں نے نعمتیں انہیں عطا فرمائیں انہوں نے اس کے بدلے میں میرا شکریہ ادا کیا اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام نے اس موقع پر جب ملک بلکیس کا تخت ان کے ماننے والوں نے آنگ چھپکنے میں اللہ کی قدرت سے کرامت کی صورت میں جب پیش کیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا حَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ یہ کس کا فضل ہے لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ کہ وہ ان نعمتوں سے حضرت میں ہمیں عزمانا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کے شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکرے لیکن یہاں پر ربِ ذُلجلال نے حضرت دعاود اور حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت عیوب علیہ السلام کے واقعے کوئی اس لئے پیش کیا کہ اگر وساطوں میں ہو تو حضرت دعاود علیہ السلام کے ذکر کو اور سلمان علیہ السلام کے شکر کو سامنے رکھو اور اگر بیماری میں ہو تو حضرت عیوب سے بڑھ کر کوئی بیمار نہیں ہوگا جنہوں نے اتنا صبر کیا کہ اس بیماری میں مجھے ہی فقارہ اور ذکر کرتے رہے حضرت عیوب علیہ السلام کو ستر سال تک اللہ رب العزت نے بہت تمنگری سے نوازا ریور تھے سات دیٹے تھے سات دیٹیوں تھیں مکانات تھے ایک پورا گاؤں آباد تھا مویشی تھے بھرے ہرے بھرے کھیت تھے لیکن جب اللہ نے نبی بنایا تو نبی بنانے کے بعد آدمیشوں کا سلسلہ شروع کر دیا نبوت سے قبل بڑا مال تھا لیکن نبوت ملنے کے فوراں بعد جب لوگوں کو یہ حکم سنایا کہ لوگو ایک ہمارا رب ہے اور اس کی عبادت کرو اس کے بعد ابتلا یوں آنا شروع ہوئی کہ طوفان آیا کھیت پورے اجڑ گئے پھر اس کے بعد بادلوں میں بجلی گری مویشی جل گئے ختم ہو گئے حتیٰ کہ جس کمرے میں سات دیٹے آرام کر رہے تھے چھت گری اور وہ بھی شہید ہو گئے اس طرح سے اتنی بڑی آزمیش حضرت ایوب علیہ السلام میرے دوستو اور بزرگو اس کے بعد ایوب علیہ السلام ستر سال تک تونگری میں رہے لیکن ستر سال کے بعد جب یہ سلفلہ شروع ہوا ایک ایک ہو کر بیق وقت نہیں ہوا ایک ایک ہو کر ہوا آخر کا اپنے جسم کے اندر ایسی بیماری ان کی پیدا ہوئی لیکن زبان اور دل پر کوئی اثر نہیں تھا اس بیماری کے دوران میں صحت سے زیادہ اللہ کا ذکر فرمانا شروع کر دیا گست بستی والوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں یہ بیماری متعددی پھیل نہ جائے انہوں نے ایوب کی بیوی سے کہا کہ انہیں آپ جنگل میں لے جائیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی لیا جن کا نام تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی حضرت یعقوب کی پر پوتی تھی اسی طرح حضرت اسحاق حضرت یعقوب کے والد ہیں اور حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم خلیر اللہ ہے ایک مقدس نبوت کے خاندان کی وہ بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی بڑی وفا شعار تھی انہوں نے اپنے خوان کو اس بیماری کے حال میں دیکھ کر خود وہ اٹھاتی تھی اس طرح سے انہیں سہارہ دیتی تھی کہ ایک مثال قیم کر دی کہ کوئی بیوی اس دنیا میں ایشی نہیں ہوگی کہ جس نے اپنے خاند کی اتنی خدمت کی ہو حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام جنگل میں ایک جھونپڑے کے نیچے تھے اور آپ کی بیوی حضرت علیہ وہ وہاں سے اپنے گھر سے کھانا لے کر آتی تھی رات کے انہیرے میں اپنے خامد کے ساتھ رہتی تھی دن کو جا کر پھر کھانے کا انتظام کرتی تھی اور آدمیش یہ آگئی کہ حضرت لیہ کے پاس یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھی اب کھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا اس دوران میں آپ کے دو بھائی جنہوں نے گاؤں سے آپ کو نکالا تھا جب بیماری آتی ہے یا مسیبت آتی ہے تو نبوت نبی کے بھائی بھی چھوڑ جایا کرتی ہیں صحت میں غلط دوستوں کے ساتھ مت رہو اصل دوست وہ ہے جو ہر حال میں دین کے کاموں میں آپ قساد دیتا رہے ہیں اس طرح بڑاپے میں پتہ چلتا ہے کہ کون سا فرما بردار بیٹا ہے جو وہ آپ کی خدمت کرتا ہے میں اس کی مثالیں بہت دے سکتا ہوں وہ دونوں بھائی حضرت ایوب کے پاس آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کس حالت میں ہیں کیوں نہیں وفات پاتے ہیں اب وہ آ کر کھڑے ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام کے کان جو سماد تھی وہ بہت اچھی تھی ان دونوں بھائیوں کی آواز کو محسوس کیا میرے بھائی اور ان بھائیوں نے آپس میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ہمارے اس بھائی ایوب میں کوئی بھلائی ہوتی تو اگر اس میں بھلائی ہوتی تو اتنی بڑی بیماری میں پڑا ہوتا ہے یہ کوئی نبی ہے اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو یہ نبوت کے وکار کے خلاف اس نے انہوں نے بات کی تو اپنے رب شکا رب بیانی مصن یا در کہ اے رب مجھے بہت ساری تکلیفوں نے گھیر لیا ہے اپنی جسم کی میں تکلیف بھول چکا ہوں لیکن میرے منصب کے خلاف انہوں نے بات کی کہ اے رب اگر تو نے مجھے نبی بنایا ہے اور یہ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر میری دعا کو اب قبول کر کے مجھے اب سے حد دے اور دکھا دے کہ میں سچا تیرا نبی ہوں میرے دوستوں اور بزرگو اس دوران میں ابھی یہ دعا سے پہلی کی بات بھی بتا دیں شیطان نے حضرت لیہ کو حضرت عیوب علیہ السلام کی بیہی کو کہا کہ تیرے خاند کے لیے ایک بہترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ فیلام بدھ کے نام پر ایک مچھر مار دے تو شفا مل جائے گی اب وہ عورت تھی اس نے اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ابلیس ہے کہنے والا انسانی شکل میں ایک شخص نمودار ہوا اس نے یہ بات کہی حضرت عیوب علیہ السلام اس وقت بڑے نحیف تھے اپنے ہاتھوں میں حرکت بھی نہیں تھی جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے ہی کاش کہ میرے ہاتھوں میں قوت ہوتی تو میں تجھے سو چھڑیوں سے مارتا کہ تُو نے شرک کی بات کی ہے اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں شفا کس کے ہاتھ میں ہیں اور پھر کسی بودھ کے نام پر یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی پر بیماری آتی ہے یا مسیبت آتی ہے تو وہ جسمانی ہوتی ہے لیکن اس کے علاج بتلانے والے اگر شرک کی طرف لے جائیں تو پھر اس سے زیادہ اس بیماری سے زیادہ اسے خطرناک سمجھنا کیوں کہ بیماری سے تو بدن جاتا ہے اور شرک سے ایمان چلا جاتا ہے اور بیماری سے انسان فوت ہوتا ہے تو جنت میں چرا جائے گا اور اگر شرک کر کے مرے گا تو اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ جب مجھے قوت ملی غیرت میں آگئے برائی کو دیکھا تو غیرت میں آگئے اس نے کہا میں معافی چاہتی ہوں مجھتے غلطی ہوئی میں نے پھر پیغام دیا کہا چلو استغفار کرلو لیکن مجھ میں میں نے اب قسم کھا لی ہے کہ مجھ میں اللہ نے قوت دی تو میں تجھے سو چھڑیاں ماغوں گا اس کو بھی اللہ نے اسی قرآن میں ذکر فرمایا ہے جب بھائیوں نے یہ کہا کہ اگر اس شخص میں بھلائی ہوتی تو یہ اس مسئبت میں ہوتا تو حضرت ایوب نے جب دعا مانگی تو رب دل جلال نے اس دعا کو یوں قبول فرمایا کہ اس نادا ربہ جب فکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھے مصیبتوں نے آگھیرا ہے رحم کھانے والے تو رحم فرما پس اللہ نے آپ کی دعا کو قبول بھی فرمایا اور ان تمام تکلیفوں سے نجات بھی عطاف رہا ہے کیسے فورا جبریل امین وارد ہو گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام میں قوت تو بالکل تھی نہیں تو حضرت جبریل امین نے آ کر کہا اے ایوب رب نے آپ کے صبر کو دیکھا اور اس صبر میں آپ کی اور گفتہو بھی سنتے رہے نہ کہا کون سی نہ کہا کہ تو نے جب اپنی اس بیماری میں یہ رب سے کہا کہ ستر سال تک تو نے مجھے کھلایا مجھے اولاد دی مجھے مال دیا مجھے مویشی دیے مجھے زمینیں دیں اور میں تیرا کھاتا رہا اور اب اگر بیماری میں تو نے چین لیا ہے تو میں تیری کیوں نہ شکری کروں میں ان ستر سال کے کھائے وے رسک کے شکر میں کیا پیش کروں کہا اور حضرت ایوب خوش ہونا چاہتے تھے کہ اور کون تھی بات میری پسند آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تیری اس بات کو بڑا پسند کیا کہ جب تُو نے یہ کہا کہ تُو نے بڑی نعمتیں دی تیرا شکر کرتا رہا اور تُو نے سب کچھ جب چھین لیا تو مجھے اب تیرے اور میرے درمیان کوئی چیز حیل نہیں تھی اب تیرے ذکر میں مزا آ رہا ہے ذکر ذکر اے الائی مجھے اس میں مزا آ رہا ہے اے رب تُو مجھے اب سابرین میں سے بنا کہ جس طرح تُو نے دیا تیرا شکر کیا اب تُو نے لیا تو سبر کے ذریعے تیرا ذکر کرو ستر سال تمنگری میں رہے صحت میں رہے اور سات سال اور چند ماہ سات سال اور چند ماہ اس بیماری میں اس طرح گزارے کہ جنگل میں اور قوم نے بستی سے اس لئے نکال دیا کہ یہ مرض پھیل نہ جائے تو اس کے بعد عیوب علیہ السلام نے جب دعا مانگی اور قبول ہوئی تو حضرت جبریل امین نے یہ فرمایا اُرکوس بیرجلی کہا تھا مختصر و مشارع اب تھوڑی تھی اپنی پاؤں کی ایڑیوں کو تو رگڑو جیسے حضرت اسماعیل درگڑ رہے تھے ایک اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں جب رگڑ رہے تھے وہ پیاس کی وجہ سے تو اللہ نے اس میں سے کیا پیدا کیا بتاؤ زمزم اب میں اس پر تشریف میں نہیں جانا چاہتا وہ لمبا واقع ہو جائے گا اسی طرح اُرکوس بیرجلی جبریل نے کہا اپنی ایڑیوں کو اپنے پاؤں کو زمین پر مارو انہوں نے جوئی اس کو مارا حاضر مختصرون اس میں سے چشمہ نکلا فرمایا اس سے خسل کر لو وہ شراب اس سے کوئی پی لو بس جوئی ایڑیوں کو مارنا تھا وہ پانی جوئی نکلا اور جسم پر خود ہی آنا شروع ہوا حضرت ایوب بیٹھ گئے بیٹھ نے کہ اس کے بعد سر کے بالوں پر چمڑا بلکل اپنی ہڈیوں سے مل چکا تھا جب پانی ڈالا تو اللہ نے گوشت بھی عطا فرما دیا اور چمڑے کے اوپر بال بھی عطا فرما اب اس حالت میں جو ہی جو ہے اور جس وقت آپ نے غصر شروع کیا تو حضور ایقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بھی بتایا فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیوب کا صبر میں نے بہت دیکھا لیکن آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں میں کہا وہ کیسے کہا صبر تو اتنا کیا کہ جسم پر اتنی بیماری بڑی اوف تک نہیں کی اوف تک نہیں کی کہا یہ رب کی طرف سے ہے یہ صدا نہیں ہے مومنوں کے لئے بیماری نعمت ہوتی ہے ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے میں کبھی روشنی ڈالوں گا اس لئے عیوب کے بھائیوں کی طرح کوئی الفاظ کسی پر نہ کہہ دینا پھر رب نراب ہو جائے گا کہ حضرت عیوب علیہ الصلاة والسلام جب اپنے سر پر پانی دار رہے تھے تو وہ جو جسم پر پھوڑے تھے وہ سونے کی اشرفیاں بن کر نیچے گر رہی تھی اب اس دوران میں حضرت جبری العمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے صبر تو عیوب کا دیکھا کہ جسم نحیب بھی ہو چکا تو صبر کرتے رہے لیکن جب پانی ڈالا اور وہ زخم جب اشرفیاں بنی تو ان کو جمع کرنا شروع کر دیا تو میں نے پوچھا ہے عیوب تم نے تو بیماری پر بڑا صبر کیا اور ان شرفیوں کو دیکھ کر جمع شروع کر دیا تو عیوب نے جواب میں کیا خوف فرمایا فرمایا بیماری پر صبر ہے رب کے فضل پر جمع ہے یہ ایک فضل ہے کس کا فضل ہے اب اس کے جمع کرنے سے رب نے نہیں روکا ہے بیماری پر صبر کیا ہے اس کی نعمتوں کو حلال دریفتی جمع کرنے پر اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ عطا فرمایا حضور مسکرابی دیئے اور آپ نے فرمایا کہ مال حلال کو جمع کرنا منہ نہیں یعنی یہ چیز کے جو بعض لوگ کہتے ہیں اتنا ہی کماؤ کہ ایک رات کھاؤ اور دوسری دن نہیں رشق حلال کو اگر اپنی اولاد کے لئے بناو گے تو مراث میں جو تقسیم ہوگی تو حکم مراث پر جو آیات آئی ہیں وہ اللہ نے جو بیان فرمائی ہیں ان احکامات کا لاغو ہونا کیسے ہوگا کہ جب آپ کوئی جہداد بنائیں گے جب آپ کوئی رشق حلال سے اپنے مال کو جمع کریں گے تو مرنے کے بعد وہ مال کس کا ہو جائے گا بولو اب بھی اللہ کا ہے لیکن مرنے کے بعد کس کا ہو جائے گا پھر تمہاری وسیعت پر نہیں رب کے حکم سے وہ تقسیم ہوگا کس کے حکم سے رب کے حکم سے وہ تقسیم ہوگا اس لئے زندگی میں اپنی مراث کو تقسیم کرنے سے منع کیا گیا ہے زندگی میں اپنی مراث کو تقسیم کرنے سے منع کیا گیا ہے اس لیے کہ رب فرماتی ہیں کہ تُو نے اپنی زندگی میں سے تقسیم کر کے یہ جاننا چاہا بتانا چاہا کہ میرا مال میں تقسیم کر رہا ہوں مرنے کے بعد تُو میرے پاس آگیا مال میرا ہے میرے حکم سے تقسیم ہوگا کس کے حکم سے ہوگا اور یہ مراز کا مسئلہ مرنے کے بعد کا ہے جیتے جی نہیں ہوتا اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو علماء اس کو اس لیے بھی کہ بھئی جو ہے نہ چلو اب وہ کر رہا ہے لیکن سنت کے طریقے کے خلاف ہے میرے دوستو اور بھرگو حضرت عیوب علیہ السلام کو فوراں جبریل امین نے آ کر جنت کا لباس پہنا دیا جو ہی جنت کا لباس حضرت عیوب نے پہنا تو اس دوران میں ان کی بیوی آئی اور جو ہی وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں جہاں پر عیوب ہیں وہ نہیں ہیں اور یہ کسی دور درخ کے نیچے جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے وہ رونا شروع کر دیا اس نے اب یہاں ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا وہ چک بیٹھے ہیں اس لیے کہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ میری بیوی کا انداز کیا ہے اس بیوی نے یوں کہنا شروع کر دیا یہاں میرے خامن عیوب علیہ السلام تھے وہ کہاں گئے انہوں نے کہا میں ہی عیوب ہوں انہوں نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو میری قسمت میں یا میرے مقدر میں جو مسائب ہیں تم مزید میرے اوپر ہنسی مت کرو اس نے کہا اے میری بیوی لئیہ میں وہی یوں ہوں جس پر تُو نے اور میں نے جس بیماری پر صبر کیا تھا رب نے مجھے اب صحت کی نعمت سے نمازہ ہے اور میرے ساتھ جبریل بیٹھے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں اب تُو بھی اس پانی سے غسل کر تجھے بھی ایسی ہی خوبصورتی ملے گی جیسے رب نے مجھے عطا فرمائی اس نے فوراں ہی پانی اپنے سر پر ڈالا تو اللہ تعالی نے لمبے لمبے بال بھی عطا فرمائی اور خوبصورت دونوں جوڑا خوبصورتی کے ساتھ جوان بن گئے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَا هُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا اور عطا کیا ہم نے ان کی اہل کو بھی جو اولاد ساتھ بیٹے ان سے چھینے تھے کس نے لیے تھے اللہ نے دوبارہ صحت دے کر چودہ بیٹے عطا فرمائے کتنے عطا فرمائے چودہ بیٹے عطا فرمائے وَمِثْلَهُمْ اس کی گنتی کے ساتھ اور بھی آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وہ اہل بھی واپس لٹائی وَمِثْلَهُمْ اور اس کی گنتی کے مطابق اور بھی مَا هُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا اپنی رحمتوں کے ساتھ وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ وَنَامُ رَخْدِيَا عبادت بزاروں میں سے جس نے بیماری میں اتنی عبادت کی کہ صحت کی عبادت سے بھی رو پڑ گئی آج تو ذرا کسی کو سر میں درد ہو تو وہ کہتے ہیں نماز میرے اوپر معاف ہو گئی اسپطال میں اچھے خاصے صحت مند آدمی صرف وہاں پر جس وقت کسی لیبارٹی ٹیسٹ کے لیے داخل ہوتے ہیں اور بس وہی ایک کرتہ جب پہن لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اب نماز معاف ہو گئی بس اس چار پائی پر لیٹے پڑے ہیں خون ٹیسٹ ہو رہا ہے اب یہ اپریشن بھی نہیں ہوا حالانکہ نماز اللہ کی طرف سے ایسا فرض عمل ہے کہ اس کے بارے میں یہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ نبی پر بھی معاف نہیں نبی بھی نماز کے پڑھنے میں اللہ کے حکم کے بہت لوگ تابع ہے اس لیے کسی امتی کو نماز میں سستی اور کہلی نہیں کرنی چاہیے تو میرے دوستوں وہ جو میں نے بات کہی کہ سو پھر چھڑیاں مارنے کی بات تو پھر اللہ نے اسی قرآن میں بیان فرمائی کہ اے ایوب تُو نے قسم کھائی اس قسم کو پورا کر لیکن تیری بیوی بڑی نیک ہے اس نے بات تو کر دی تھی تھوڑی تھی غلط لیکن غلطی کے بعد احساس ہوا اور توبہ بھی کی اب تیری قسم یہ ہے کہ تُو اپنی قسم کو پورا یوں کر کہ سو جو ہے نا تیلے لے لے تیلے لے لے اور ان تیلوں کو کٹھا کر کے ایک دفعہ اس کے اوپر مار دے جیسے کہ جھاڑو ہوتا ہے اس کو مار دے تو تیری وہ قسم پوری ہو جائے گی یہاں پر اللہ نے اس باقی کو بھی پیش کیا بہرحال میرے دوستو جب حضرت ایوب علیہ السلام سے حتمند ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر ان دستی والوں کو پھر اس کے بعد وہ آئے انہوں نے آ کر معافی مانگی بھائیوں نے معافی مانگی انہوں نے کہا آپ آئیے اپنے گاؤں میں انہوں نے کہا نہیں جس جگہ پر میں فجدہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا اس درخ کی جھونپڑے کے نیچے اب شہر آباد ہوگا اور اگر تم برکت چاہتے ہو تو سارے یہاں ہی آ جاؤ اب جہاں ایوب کو انہوں نے جنگل میں بھیج دیا تھا جب صحت مند ہو گئے تو پھر سارے کے سارے جنگل میں انہوں نے منگل بنا لیا تو یہاں رب نے انسانوں کی فطرت بھی بتائی کہ صحت میں تو ساتھ دیتے ہیں بیماری میں یہ ساتھ نہیں دیا کرتے اس لئے ایک ذات پر بھروسہ رکھو وہ کون ہے ورنہ بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں بیٹے چھوڑ جاتے ہیں وہ وفاشار بیریاں کم ہیں جو حضرت عجوب کی طرح کی ہوں وفاشار بیٹے کم ہیں جو کہ ایسے جو کہ نبیوں کے بیٹے آئے جیسے یہایر علیہ السلام ہیں جیسے خود حضرت یوسف علیہ السلام ہیں میرے دوستو اور بذرگو اب میں یہاں یہ ارز کروں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت عجوب علیہ السلام کے صبر کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ اگر کسی مومن کو بیماری آئے تو اس کو وہ عذاب نہ سمجھے بلکہ انبیاء کرام پر جتنی بھی یہ چیزیں آئی ہیں وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہیں اور مومنوں میں جس کا ایمان جتنا ہوگا اس کے بقدر اس پر عزمیش آئے گی جس کا ایمان جتنا ہوگا تو اس کے بقدر اس پر عزمیش آئے گی اسی طرح سے اگر کسی کا عزم دیکھنا ہو عدل عزمی میں تو حضرت نوو علیہ السلام کو دیکھو کسی کو وصعتوں کے نقشے میں شکر میں دیکھنا ہے تو حضرت دعود علیہ السلام کو دیکھو کسی کو اور تکلیفوں میں دیکھنا ہے تو حضرت زکریہ کو دیکھو جن کو اللہ نے سو سال تک ڈیٹا ہی عطا نہیں فرمایا اور میاں بیوی جائے بڑاپے میں پہنچ گئے اور اس حالت میں بھی کس کا شکر کرتے رہے اللہ کا شکر کرتے رہے یہ نہیں کہا خدا کہا ہے اسلام کے ہی نشر و اشعاد کے لیے دینی اصلاحی خطبات دروس سے تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبائیں جزاکم اللہ خیرہ